ہائی گائز بلکم تا پاکستانی فیملی ریکشن میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر خرید اور ٹھیک ٹاک ہوں گے اور مزے کر رہے ہوں تو چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کرتا ہے اور آپ لوگ بتائیے کہ آپ کے ہاں کا موسم کیسا ہے کیونکہ یہاں پہ تو آج کل بہت زیادہ گرمی پڑی ہے بارشوں کے ساتھ گرمی تو لازمی ہوئی بھی ہے یہاں پہ تو آپ لوگ بتائیں بارشے ہو رہی ہیں کہ گرمی پڑھ رہی ہے اور آپ نے اپنے بقائے ویڈیو کی طرف تو سبسکرائب کرتی ہے ابھی تک تو ساتھ بیل آئیکن کو پریس لازمی کر دیجئے گا کیونکہ بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو آپ کو کوئی نوٹفکیشن نہیں ملے گا بشک سبسکرائب ہیڈیو نہیں کر رکھا تو میرا نام بجہات ہے تو میرا نام نادیم انسٹرگرام پر فالو نہیں کیا تو وہاں پر بھی فالو کر سکتے ہیں انسٹرگرام کا لنک مل جائے گا ڈسکرپشن میں وہاں پر کوئی بھی آپ تھوٹس کلیئر کرنے ہو تو کر سکتے ہیں کوئی بات کرنے ہو کر سکتے ہیں کوئی انفرمیشن دینی ہو تو دے سکتے ہیں کوئی لنک بینڈ ہو تو بیج سکتے ہیں یہ لنک بھی ہم نے بابا انسٹرگرام سے پک کی ہے جی بابا تو ویڈیو کا ٹائٹل میں جلدی سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا ٹھیک ہے انڈیا کی اگنی 3 ورسز پاکستان کی شاہین 3 کا کم پیریز ہے دیکھتے ہیں بجا کون سا آگیا ہے ظاہر سی بات اب دونوں آئے تھیں میڈیم رینج کے لونگ رینج کے اب اتنا مجھے آئیڈیا نہیں ہے لیکن اب یہ ویڈیو اور یہ کتنا کتنا پاور فال اور کتنا کتنا ان کا آکوریسی ہے اور بکر اب یہ دیکھیں گے تو اس کے بارے میں ایڈی ہوگا تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو شیئر سٹڈی کا ویڈیو ہے دوستو پاکستان کی سب سے لمبی دوری تک حملہ کرنے میں سکچھم بلیسٹک مسائل شاہین 3 کو 2015 میں سفلتہ پوروک تیسٹ کیا گیا تھا بلکل بلکل تک بتایا تھا تقریبا ہے یہ مسائل پورے بھارت میں کہیں بھی حملہ کرنے میں سکچھم ہے بھارت کی پورو سے پسچم تک کی دوری پاکستان بورڈر سے دو ہجار نو سو تیس کلومیٹر ہے دو ہجار نو سو تیس کلومیٹر ہے دکچن کی کل دوری تین ہجار دو سو چودہ کلومیٹر ہے بیسے پریکٹیکلی یہ مسائل بھارت کے انڈمان نکوبار دویف سموہ تک نہیں پہنچ سکتی لیکن پاکستان اس کا بھی دعویٰ کرتا ہے اس مسائل کی لمبائی انڈیس دشملہ تین میٹر ہے وہیں چھوڑا ایک دشملہ چار میٹر ہے یہ مسائل سولیڈ فیول روکٹ انجن کے ساتھ بیس میک کی ادھکتم رفتار سے حملہ کر سکتی ہے اس میں گائیڈینس کے لیے انرشیل گائیڈینس سسٹم لگا ہوا ہے حالانکہ شروع میں اسے پاکستان کی سپیس ایجنسی سپارکو نے اپنے سیٹلائٹ کو انترکش میں اسٹھاپٹ کرنے کے لیے ایک روکٹ بوسٹر کے طور پر استعمال کرنے کی یوجنا بنایا تھا لیکن پھر سن دوہجار میں پاکستان کے گوڑی تھری مسائل پروگرام کے کینسل ہونے کے بعد اس روکٹ کا استعمال شاہین کلاس کی تیسری مسائل کے طور پر کرنے کی یوجنا بنائی گئے یہ پاکستان کی ابھی تک سب سے لمبی دونی تک حملہ کرنے والی مسائل ہے جسے پاکستان بھارت کی اگنی ثری مسائل کا جواب بتاتا ہے وہیں اگنی ثری کی بات کریں تو اگنی ثری ایک انٹر میڈی ایڈ بلیسٹک مسائل ہے جس کی رینج تین ہجار کلومیٹر سے لی کر پانچ ہجار کلومیٹر کے بیچ بتائی چاہتی ہے اگنی ثری کی لمبائی شاہین تھری کی لمبائی سے دو میٹر کم یعنی سترہ میٹر ہے وہیں چوڑائی دو میٹر ہے جو کی شاہن تھری کی ڈیرڈ میٹر سے زیادہ ہے حالانکہ اگنی تھری کی رفتار پندرہ ہے میک تک شاہن تھری کی بیس میک سے کم ہے لیکن گائیڈینس کے لیے اس میں بہت ہی ایڈوانس لیزر گائیروسکوپ اور اس کے ساتھ سیٹلائٹ انرشیل گائیڈینس سسٹم موجود ہے جو کی اگنی تھری کو شاہن تھری سے بھی زیادہ بہتر گائیڈ کرتے ہیں شاہن تھری کے مقابلے اگنی تھری کے ٹیسٹ کی جانکریاں کافی سپسٹ ہیں اگنی تھری کی ایکیوریسی کی بات کریں تو یہ مسائل ایک بار فائر کرنے کے بعد اپنے ٹارگیٹ کے بارے میں سیٹلائٹس کے مادیم سے بہت ہی اپڈیٹیڈ گائیڈینس پرابت کرتے ہیں اور یہ اپنی ٹارگیٹ کو چالیس میٹر کے گھیرے میں ہی سٹرائک کر سکتی ہے وہی شاہن تھری کی ایکیوریسی کے بارے میں ابھی جانکری اتنی ہو جا کر نہیں ہے شاہن تھری ابھی تک پاکستان کی سب سے لمبی دوری تک حملہ کرنے والی بلیسٹک مسائل ہے وہی بھارت کی سب سے لمبی دوری تک حملہ کرنے والی مسائل اگنی کلاس کے ہی اگنی فائیو ہے جو کی پانچ ہزار سے لے کا آٹھ ہزار کلومیٹر کے بیچ حملہ کرنے والی انٹر کانٹینینٹل بلیسٹک مسائل ہے پاکستان کے پاس کوئی بھی انٹر کانٹینینٹل بلیسٹک مسائل موجود نہیں ہے سو فرنس یہ رہی پاکستان کی شاہین تھری اور بھارت کی اگنی تھری مسائل کے بیچ کمپیریزن جانکاری پسند آئیو تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں نہیں میں جگہ آپ لوگوں کو ڈسکرکٹر میں لازمی کی جان کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تو ادھر ہوئی یہ ویڈیو ختم اب آتے ہیں بقائے اپنے ریویو کی طرف یار بہت کمال کی مزائلیں تھیں اس میں کوئی شاکر نہیں ہے دونوں اپنی اپنی جگہ پہ بہت پاکستان نے صرف برائی رکھی انڈیا کے لیے اب آپ لوگوں کو یہ چیز اچھی لگے کڑوی لگے جیسے بھی لیکن یہ بات حقیقت ہے پاکستان نے انڈیا سے آگے کوئی رینج ابھی تک مزائل نہیں بنائی سیکرٹلی رکھی ہوئی ہے لیکن وہی بات ہے انڈیا آگی اگنی سکس کی طرح جو مطلب کہ پبلک نہیں کرتا کیونکہ سیکشنز کا سارا مسئلہ آ جاتا ہے پاکستان نے رکھی ہوئی ہے انڈیا کے لیے اور انڈیا نے چین اور پاکستان کے لیے رکھی اور بقایا جو یورپ اور بقایا کے لیے انڈیا نے بھی پبلک نہیں کیا اس کو کیونکہ اگر انڈیا بھی پبلک کرتا ہے تو انڈیا پہ سیکشنز لگ سکتے ہیں امریکہ کے اور بقایا ان کی یہ جو مزائل تھی اگنی 3 اس میں کافی زیادہ اس کی سپیسیفکیشنز مطلب کہ جو تھی وہ کچھ میں شاہین آگے تھا کچھ میں اگنی 3 آگے تھا سپیڈ میں شاہ اگنی پیچھے تھا اور سپیڈ میں وہ اپنا ہمارا شاہین آگے تھا اور بقایا جو اکوریسی تھی انڈیا نے کافی زیادہ زبردست تھی اور پاکستان والوں نے بتائی بھی نہیں ہے اس کی اکوریسی بقایا رینج انڈیا والے کی زیادہ تھی ہماری کام تھی 5,000 کلومیٹر تک مہارکار کے ساتھ ہماری تیمہ دبکہ 32 ساتھ یعنی پورا انڈیا انڈر آتا ہے پاکستان سب کچھ ہنڈر آتا ہے پانچ ہزار کلومیٹر اگر اس کو لگایا چاہتا ہوں انڈیا نے تمہوں بھی سیکھ رہے ہوں جو بارہ ہزار تک میں اسی کی تو بات تھا پہلے شروع میں کر رہا تھا انڈیا نے اگر پبلک کیا تو سیکشنز لگ جائیں گے اور اگر پاکستان نے بھی پاکستان کہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی دس ہزار بارہ ہزار والا لیکن وہ لوگ پبلک اس لیے نہیں کرتے پابندیاں لگ جاتی ہیں تو ہم لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ لڑائیاں بڑائیاں ہوئی نہیں کیونکہ اگر یہ جدر بھی مزائل چلتے ہیں تو پورا ملک تباہ کرتے ہیں یہ مزائل یہ ایک دوسرے کے لیے بنائے ہوں یہ نہیں بنے تو اچھا ہے میں تو کہتے ہیں خسم اس کر دیں اور آپ میں دوستی جاری سارے ملک کر دیں لیکن یہ ہے کہ بابا ڈیفینس سٹرونگ رکھنا چاہئے اپنا یہ تو نہیں ہے کہ کل کو کوئی آگے کوئی بھی بولے بھائی ہم تم کو کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لڑائی کے ٹائم پہ ان کے پاس ایسی چیزیں ہمارے پاس بھی ہونی چاہئے مطلب کہ انڈیا کے پاس بھی ہونی چاہئے کل کو کوئی دیش آگے اٹیک کرتا ہے تو ہمارے پاس اس کو جواب دینے کیلئے کچھ ہونا چاہئے جو ڈیفینس پہ بلکل ایک روپے بھی زیادہ خرچہ نہیں کرتے نہیں کرتے بابا وہ یورپ ہے اب یورپ کی کام بات کرتے ہیں وہ امریکہ اور ایشیاں چاہتی ہیں کہ ایشیا میں لڑائیاں ہوتی رہیں اور وہ ہم سے ویپن لیتے رہے کچھ اپنے بات کرتے ہیں تو نہیں ہے بابا پولیس بھی میں رخواست ہے کچھ بہت تھوڑی سی تو یار ابھی اس کا کہہ کہتے ہیں ان مزہلوں کی جانتا ہے میں کہتا ہوں کہ دونوں اپنی اپنی جگہ بیٹس ہیں بیلکل کسی میں وہ شہین اپنی اپنی سپیسفیکیشنز ہیں کسی میں شہین آگئے ہیں کسی میں اگنی آگئے ہیں مطلب کہ رینج اب دیکھیں اگنی کی زیادہ ہے شہین کی کم ہے اور بقائے جو پیلوڈ لے کے جانے کی شہمت ہے وہ مجھ نہیں پتا ہے ان دونوں کی کتنا کتنا بلکہ کتنا زار کلو یا کتنا سو کلو لے کے جا سکتے ہیں اور دونوں نیوکلئر بامز بھی لے کے جا سکتے ہیں بلکہ جا سکتے ہیں تو یار آپ لوگ بتائیں اس ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں کیا تھوڑس ہیں اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب کیجئے ادھر ہی ویڈیو ختم کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھنا ساتھ فیملیوں کے خیار رکھیں کرونا وائرس ہے تو مارس پہنٹ کے لازمی باہر نکلیں تو ملتے ہیں ایک سو ویڈیو میں تبک کے لئے بائی